دنیا کا علم ہر وی صدی میں یہ فتنہ اٹھا تھا یہ کائنات خود بخود ہے اپنے آپ ہے کسی اللہ کی ضرورت نہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں اب تو سائنس پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے یہ خود بخود نہیں اور ہمارے اقوال نے کب کہا تھا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استازکار تاغلامِ شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایرون تاغلامِ شمسِ تبریزے نشد کبھی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی ایک چھری بھی دیکھو تو کہتے ہو کسی لوہار نے بنائی ہے اتنا کھلا آسمان اتنی پھیلا ہوا زمین کا فرش یہ بہتے ہوئے دریا یہ اٹھتے ہوئے بادل یہ برستے ہوئی بارش یہ چمکتے ہوئی بجلیاں یہ گرشتے ہوئی بادلوں کی آواز یہ خوبصورت آبشاریں یہ ندیوں کا شور یہ چشموں کے نغمیں یہ بلبل کے نغمیں یہ کوئل کی کوک یہ کونج کی فکار یہ اقاب کی اڑان یہ مور کا ناچ یہ خود بخود ہو رہا ہے اتنا بڑا نظام خود بخود ہو رہا ہے ایسے ہمارے دانشور ہیں میرے ہی بھائی ہیں میں ان سے نفرت نہیں کر رہا میں ان پر رحم کر رہا ہوں ان کو پتا کوئی نہیں ہے یہ جانتے نہیں ہے جانتے تو ایسی فضولیات ویسا ہی خدا بن گیا ہے اَرَأَيْتَ مَنِتْتَخَذَ اِلَاهَهُ هَوَاهُ وَعَدَلَّهُ اللَّهُ وَلَا عِلْمٍ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور خواہش کے آگے سجدہ ریز ہیں ہمیں ملنا چاہیے ایمان بیچ کے ملے کردار بیچ کے ملے ملک بیچ کے ملے ضمیر بیچ کے ملے نسل داؤ پہ لگ جائے مجھے ملنا چاہیے یہ میر جعفر میر صادق کی چھوٹی شکلیں ہیں ہم صرف میر جعفر میر صادق کو روتے ہیں آج میرا دیز بھرا پڑا ہے میر جعفروں سے میر صادقوں سے تو تو ہم لوڈ شیڈنگ کا گلہ کیوں کریں نون لینک کا گلہ کیوں کریں قافلی کا پیپل پارٹی ایم کیو ایم ہم ان کے گلے کیوں کریں ہم یہ دیکھیں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے جس کائنات کا خالق ہے جس کے بغیر پتہ نہیں ہلتا مَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے پتہ بھی گرتا ہے تو پوش کے جانتا ہے جس کی اتنی بڑی طاقت ہے اس نے ایک نظام بنایا ہے وہ نظام میرے بھائیوں کیسے چلتا ہے پہلے اللہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے مَا يَفْتَهِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسَكَ لَهَا مجھے یہ بتاؤ اگر میں تمہارے دروازے بند کر دوں تو پھر کوئی کھلوا لے گا کوئی ہے کھول کے دکھا سکتا ہے مَا يَفْتَهِ اللَّهُ اگر میں تمہارے دروازے کھول دوں اور پاکستان کے حالات ٹھیک کر دوں تو کیا کوئی امریکہ کی سازش اور اسرائیل کی سازش اور ہندوستان کی سازش اور یورپ کی سازش اور فرانس کی برطانیہ کی کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے يَمْسَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْتَ زُولَ سمین آسمان کو تیرے رب نے تھاما ہوا ہے اللہ اکبر يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ راتوں کوئی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے دن کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے میں دن اب چھوٹے کر رہا ہوں تم لمبے کر کے دکھا دیں میں اب راتیں لمبی کر رہا ہوں تم چھوٹی کر کے دکھا دیں الشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمر سورة چاند ستارے سیارے تیرے رب کے غلام ہیں تیرے رب کے قابے ہیں فُلْ اَرْعَئِتُمْ مِنْ جَعَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَى هُنْ غَيْرُ اللَّهِ عَتِيكُمْ بِطَيَامَةِ اَفْلَا تَسْمَعُوا ہی ہی کس پیاغ سے اللہ سمجھاتا ہے اور کس نادانی سے ہم اس کے دلائل کو پھکراتا ہے میرے بندو ایک بات ہے میں یہ رات کھڑی کر دوں تو کوئی ہے دن لا کے دکھاتا ہے کہ میں رات کھڑی کر دوں کوئی ہے دن لا سکتا ہے تو کیا آپ نے اللہ سے کوچھے بغیر ہی دانشور بنے بیٹھے ہو قُلْ اَرَعَيْتُمْ اِنجَعَلَ اللَّهُ لَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ اَعْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْقُنُونَ فِيهِ اَفْلَا تُبْسِرُو یہی دن جو کھڑا ہوا ہے اسے ہی میں کھڑا کر دوں تو کوئی ہے جو رات لا کے دکھا دے کوئی ہے جو تمہیں انین دے کے دکھا دے جس رب کے کائنات میں بادشاہی بحر و بر پہ بادشاہی ارش و فرش کا شہن شاہ جو شراکت سے پاک پارٹنرشپ سے پاک جو زوف سے پاک کمزوری سے پاک جہالت سے پاک ظلم سے پاک بیوی سے پاک بچے سے پاک نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے خل ہو اللہ احد جو بے مثال ہے اللہ السمد جو بے نیاز ہے لم یلد جو کسی کا باپ نہیں ولم یلد جو کسی کا بیٹا نہیں ولم یکل لہو قفوان احد کوئی اس جیسا نہیں اس سے نہیں پوچھتے اور بے وکوف دانشور بٹھائے ہوئے ہیں کہ انہیں ساری نسل کو گمراہ کیا ہوا ہے وہ قابلے رہے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں انہوں نے پیسے لے کر میں میدان گرمانہ ہے تاکہ ٹیلی وین والوں کو اور پیسے ملیں میں خیر میں میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہتا میرا یہ قصور ہے میں نے ہی محنت نہیں کی میں نے ہی نہیں سمجھا ممبر نے کون سا حق ادا کیا ہے ممبر نے بھی آگ برسائی ہے ممبر نے بھی نفرت کو پھیلائیا یہ جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی لیکن انہوں محروم ہو گئے محروم کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی جس ممبر نے دلوں کو کھینچنے تھا جس ممبر نے امت کو جوڑنے تھا جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا لَا تَرْجِعُ بَادِي قُفَّارَنْ يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدُ مِرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کی کرنن کارتے پھرنا وَا سُنَّا سُنَّا وَلَا تُسَوِّدُوْ وَجْهِيَوْ مِلْقِيَا کہ آمد کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہتا ہے چاہے استاد نے پوری محنت کی ہو شرمندہ ہو رہتا ہے کہ میری کلاس فیل ہو تا اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں میرے نزدیک آپ کافر آپ کا نزدیک میں کافر ان کے نزدیک وہ کافر ان کے نزدیک وہ کافر تو پھر مسلمان ہے کون اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لا تصویدو وجہی یوم القیامہ دیکھو مجھے قیامت کا دن شرمندہ نہ کرنا رسوہ نہ کرنا میں یہود کا گلہ کیا کروں کہ وہ ہمارے گلے کار رہے ہیں میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گرہ رہے ہیں وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گرہ رہے ہیں جو سرحد میں لاشیں گرہ رہے ہیں جو سندھ میں لاشیں گرہ رہے ہیں جو بیویوں کے موہ پہ تیزاب پھینکے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں یہ یہودی ہیں یہ صحیح ہے جہیز نہ لانے پر بچی کو جلا رہے ہیں یہ یہودی ہیں بیٹی پیدا ہونے پر اس کے موہ پہ تیزاب پڑو اخبار کی خبریں میرے اپنے علاقے کا واقع ہے خاتونہ چیرہ جلا ہوا دیکھا نہیں جا رہا تھا بیٹے کا بھی اس کا کیا ہوا کہی میرے مرد میرے اتیزاب سٹھ شڑے مرد ہمارے آف آمند کو کہتا یہ اتیزاب ڈالنے والا یہ ہو دیتا پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کٹا پھر غیروں نے کٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا پھر غیروں نے لوٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے پھر غیروں نے جلائے پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا پھر غیروں نے اچھالا پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پہ ڈھاکے ڈالے پھر غیروں نے ڈھاکے ڈھاکے پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے زبا کیے معصوم بچے اٹھا کے زبا کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں یہ اسرائیل کے یعنی ہیں کون ہیں کون سے آئے ہیں حرم شریف کے اندر جبیں کٹتے ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں سارے شہروں میں عزت نیلام ہیں یہ اڈے کون چلا رہے ہیں یہ شراب کے اڈے یہ زنا کے اڈے کون چلا رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب بچس من عمل الشیطان فشتنبوه لعلکم تفلحون انما یرود الشیطان انیوخی بینکم العذابت والبغضاء فی الخمر والمیسر و جسدکم عن ذکر اللہ و ان السلاة فعل انتم منتظروا منتہون میرا رب تو یوں کہہ رہے گا اے ایمان والو شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے اس کو چھوڑ دو اس سے دور چلے جاؤ کہ جہاں شراب اور جوا ہوگا وہاں عداوت بھی آئے بھی بغض بھی آئے گا قتل و غارت بھی ہوگا میرے بھائیو پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نلام کیا پھر غیروں نے منڈیاں لگا دی پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا پھر غیر خریدار بن گئے غیروں کو گلہ نہ دو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب کبھی امت امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکووں نے ہمارا قافلہ لوٹا ایک لڑکی نے کہا یا علی الحجاج حجاج ظالم کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں اچھا انسان نہیں ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں ظالم یا علی الحجاج اے حجاج تو کہاں ہے بسرے کا عراق کا گورنر تھا چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے وہ پہنچے تو انہیں حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا تو وہ کھڑا ہو گئے لبیت یا اختی لبیت یا اختی لبیت یا اختی میری بہن حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے آپس میں عزتیں محفوظ تھیں غیروں نے عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے بدماش کھڑا بنو میاں کا چھوڑا ہوا بدماش تھا عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا ولیت ہی اسی نے اس کو مسلط کیا تھا اور وہ پھنی ولیت کا زمانہ تھا ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی نہ چار پائی پہ سونگا نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز پر نہیں پہنچوں یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں کون قتل کر رہا ہے حکومت کا کیا قصی ہو رہا ہے حکومت کتنے سپائی کھڑے کرے اللہ کو ساتھی بناو اللہ کو ساتھی بناو اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا ہماری حکومت بچاری پانچ لاکھ سپائی ہیں اندازم کہہ رہا ہوں اٹھارہ کروڑ پر کیسے نگے بان بن سکتے ہیں پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار پر اس لشکر شکست ہو اکثر شہید ہو گئی پھر دوسرا لشکر بھیج مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئی وہ بھی شہید ہو گئی تھوڑے سے بچ سکتے ہیں تیسرے لشکر کے لئے ولید بن عبد الملک انہیں اجازت نہ دی کہہ نہیں میں نہیں اجازت دیتا اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا دو لشکر توا کر دی ایک وچی کے پیشے حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ پہ اجازت دے دیں جتنا خرچہ